امیدہ سب حریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے منز ویئر کی لاسٹ یئر سے ہم نے یہ اپنا بنوانا شروع کیا تھا سوفٹ یہ کارٹن ہوگی کچھ دوست حضرات اس کو لون بھی بولتے ہیں منز ویئر میں لون ہوتی ہے لون بھی بسیکل ہوتا تو کارٹن ہی ہے یہ والی بھی کارٹن ہے اس کو اگر ہارڈ فینش لگا لیں گے تو وہ کارٹن میں کنسیڈر ہو جائے گی سوفٹ فینش میں آئے گی تو یہ لون کنسیڈر ہو جائے گی اس کے بعد جو ٹیکنیکل ایک پوائنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوست حضرات اسی اسی کا داگہ ہو جا اس سے اوپر والی قوالٹی ہیں اسی اسی کی قوالٹی ہوگی اس کو لون کنسیڈر کرتے ہیں اس کو سوفٹ فینش لگا کے کچھ دوست حضرات ساٹھ ساٹھ کا داگہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ساری کارٹن ہی ہے اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں لون میں کیونکہ جیسے آپ لیڈیز سوٹنگ بائے کرتے ہیں اس میں اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ پک ہوتے ہیں ٹالیس باون داگہ ہو جاتا ہے یہاں باون باون بھی داگہ آگ لے گا باون باون بسکلی جو داگہ ہوتا ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کارٹن کا لیکن جو آپ کو ہلکی قوالٹی میں مال ملتا ہے اس کو ٹالیس باون یا باون باون اس طرح داگہ لگا ہوتا ہے فینش اس کو سوفٹ لگا دیتے ہیں میں لیڈی سوٹ کی بات کر رہا ہوں فینش اس کو سوفٹ کی لگا دیتے ہیں منز یہ کہ لون کی تو وہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے لون ہے لیکن وہ لون نہیں ہوتی اب بات کرتے ہم منز ویر کی ٹوٹل ابھی جو حاضر سٹاک ہے آل موسٹ چودہ کلر اویلیبل ہوں گے والی ہم ساتھ کا لانچ کریں گے جن کسٹمرز نے چودہ ہی لینے ہیں باقی کلر نہیں دکھائیں گے وہ ویسے ہی اپنے جدر آپ اڈریس لکھتے ہیں اس کے ساتھ لکھ دیں گے کہ سارے کلر کے ایک ایک سوٹ بھی لوا دیں سب کے بھی لوا دیں گے کچھ دوستوں کو یہ لوز مال گیا تھا الحمدللہ اچھا رسپونس تھا کچھ دوست یہ کہتے تھے کہ ہم نے سیلیکشن کرنی ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے اس لیے اس ٹائم تقریباً پندرہ کلر تھے ہم نے کہا تھا کوئی بھی دس آپ کو آ جائیں گے اس میں کیا ہے ٹوٹل پیکنگ میں ہو گا اس ٹائم لتنا بھی مال ہو گا جس طرح یہ آپ کو ڈپیں نظر آ رہے ہیں نور گل کے اسی طرح آپ کو پیکنگ میں مال آئے گا سات سوٹ کا والیم ہو گا اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسا یہ والا ایک ٹائگ لگا ہوگا نور گل کا ہی سوٹ میں سٹیمپس لو ہیں یہ جیسا کہ آپ کو سٹیمپس نظر آ رہی ہیں نور گل بھائے بن نصار الحمدللہ تیاری بہت ہی اچھی کروائے گئی تھی ائر گلیک کا یہ مال ہے لاسٹ یہ لو نور گل ہم نے ڈپے میں دیا تھا وہ دیا تھا بارہ سو روپے میں اس سال صرف اگر دس پرسنٹ بھی ہم برہائیں نا تو وہ تیرہ سو بیس بن جاتا ہے آپ سب کا ملوم ہے اگر کمپیر کیا جائے لاسٹ یہ کی پرائس اور اس سال کی دس پرسنٹ تو انہیں کافی زیادہ برگیوں میں ہے لیکن اگر ہم اس کا صرف دس پرسنٹ بھی ریٹ برہائیں گے تو یہ تیرہ سو بیس میں بنے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی کم پرائس میں دیں گے آپ سب کا ملوم ہے جب ہم نے لوس دیا تھا گیارہ سو ستر پے میں بنا تھا ڈبے کے ساتھ اور پیکنگ جس طرح یہ آپ کو آ جائے گی کاربن پیپر ہوگا نور گل کا ہی یہ ریبن لگا ہوگا بن نصار کا پیکنگ آپ کے سامنے ہیں ڈبا اسی انداز سے جو لاسٹ یئر تھا انشاءاللہ آپ کو کوالٹی ڈبے کے بھی پسند آئے گی یہ شیٹ کا بنا اچھی کوالٹی میں بنا ہوا ہے کوالٹی وائز کوئی کمپرومائز نہیں ہے پرائس کا میں عرض کرتا کلوں سے پہلے آپ سے ایک رکویسٹ یہ ہے کہ کوشش کی گئے گا وہی لوگ منگوائیں جنہوں نے بائی کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا ایج سوٹ کی پرائس رکھیں گے تیرہ سو اس میں ہم نے یہ بھی ایڈ کر لیا ہوا تھا کہ کچھ لو پارسل واپس آتے ہیں کیونکہ یہ ڈبا بھی ایسپینسیف ہے اب جب آپ کو جائے گا اس ٹائم تو حالت اکھلی ہوتی ہے جب پھر دوبارہ واپس آئے گا بل ورز آپ کے پاس یہ لائے گا ایٹی پرسنٹ پرفیکٹ حالت میں تھے جب واپس خدانہ ہستہ آئیں گے تو یہ تقریباً فورٹی پرسنٹ رائے لائیں گے اچھی حالت میں تو اس کی بھی کارٹ تو آئے گی منز ویر میں دو ایشو آتے ہیں لیڈی سوٹنگ میں صرف ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم کرتے ویسے کیش آن ڈیلیوری ہی ہیں منز یہ کہ جب آپ کے پاس کوریر پونٹ لے گا آپ نے پھر پیمٹ دینی ہے لیڈی سوٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ واپس آئے لائیں گے تو وہ پتہ ہے بس کوریر کلائرلیس بڑھ گئے ہمیں اس میں کیا ہوگا اگر خدا نہ ہستہ یہ واپس آتے ہیں تو یہ ڈبے کی یہ حالت نہیں رہے گی تقریباً ایک ایوریل کافٹ ہے اراؤنڈ بورٹ ہنڈرڈ روپیز تو ان کے اوپر آئے لائیں گے ایک ڈبہ بھی اگر ٹوٹے ہم ایک اجیوم کرتے ہیں کہ یہ سات سوٹ کا والی ہمیں تین ڈبے بھی ٹوٹ گلاتے ہیں آلموسٹ تین سو تو یہ لاس ہے ویٹ وائز سات سوٹوں کا ویٹ تقریباً تقریباً آلموسٹ آٹھ کے جی آئے گا انکلوڈنگ یہ شیٹ کے تو اس حساب سے کوریر کلائرلیس بھی بالفرز ہم کہتے ہیں فیفٹی روپیز ہیں سب کے اوپر کوریر کلائرلیس فور ہنڈرڈ کوریر کلائرلیس ہیں تین ڈبے بھی خدا نہاستہ ٹوٹیں گے تو یہ آلموسٹ سیون ٹو ایٹ ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ یہ بن لیا گیا پھر اس کی سیل ہوتی ہے بورا ہوتا ہے آلموسٹ ایٹ ہنڈرڈ کا یہی لاس نظر آتا ہے تو آپ لوگوں سے التجاہ ہے یہ سارا بیان کرنے کا مجسد بھی یہی ہے کہ وہی لوگ منگوائیں جنہوں نے بائی کرنے ہوتے ہیں آپ لوگ منگوائیں لیتے ہیں آگے سے رسیب نہیں ہوتا دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ ایئیو صرف یہی آ رہے ہیں تو نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی نان سی او ڈی نہیں کریں گے مینز یہ کہ ایڈوانس پیمٹ پہ کام نہیں کریں گے لیکن رکویسٹ ہے آپ سے بھی ہمارا ساتھ دیں ہمیں بھی مجبور نہ کریں گے کچھ نہ کچھ سٹیپ لیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا کیا تھا میں پھر ارس کرتا ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ ڈیسائیڈ یہی تھا کہ ہم تیرہ سو روپے ایڈ سوٹ کی پرائس رکھیں ٹوانٹی فائیف روپیس جسٹ اس لیے رکھ لیں کہ بیل فرض ہمارے ہنڈرڈ پارسل اگر لائیں ٹوانٹی پرسنٹ واپس آئیں گے اللہ نہ کریں ایسے آئیں ویسے ایک ایوریج پندرہ پرسنٹ آ جاتے ہیں ان میں سے تین کلار پرسنٹ کو ریشو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کوریر کمپنی والے نہیں بٹلواتے ایریا ان کا نہیں اگر آتا اور زیادہ کوئی ایشو آتا وہ یہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہمیں ادار دے دیں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا آپ لوگ ریکویسٹ ہے اس لیس کا خیال کیا کریں پیسے نہیں تھے بعد میں لگوا دیں گے ہم شرمندہ ہیں سوری کر کے ختم بات ہو جاتی لیکن پلیس اس لیس کا خیال کیا کریں کہ لوگ اغلا بندہ ہے کوئی بھی ہم نہیں بے شمار لوگ ہیں لوگ کیش اور ڈیلیوری کام کرتا ہوں سب کا خیال کیا کریں آپ لوگوں کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے یہ بلفرز پہلے راہ فیبر کے تھا اس کے بعد مال تیاری پیجھ لاتے ہیں کلر سیلیکشن ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں مال بھی ٹھیک بنا یا نہیں بنا اس کے بعد پیکنگ کے بے شمار مراحل آتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ یہ ہر کوئی کمائی کے لیے کرتا ہے لیکن محنت بھی بہت ہوتی ہے امید ہے زیادہ تر لوگ اس لیس کو سمجھیں گے کہ ایک مال بنانے پر کتنی محنت ہوتی ہے تو ان چیز کا سارا مدن نظر رکھے پھر لاسٹ پہ بات یہ جوڑوں گے انتخاہی مناسب ترین مارجن رکھتے ہیں ہم ایوان کے کوئی بھی وریٹی لفتیار کرتے ہیں بزار سے بھی سوٹ لیتے ہیں ایک ایسٹی میٹڈ بتا دوں اس پرائز کا بزار میں آلمشت سولہ سو ریٹ ہے ہول سیل میں اور آپ لوگوں کو کتنی لائے گی پہلے یہی ڈیسائیڈ تھا تیرہ سو روپے میں ایڈ سوٹ دیں گے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا ہے ٹونٹی فائف روپی سلو ہے دیکھیں یہ ہم رسک لے رہے ہیں کیونکہ کیاورٹ پتہ اتنے واپس آج لاتے ہیں انشاءاللہ امید ہے اس ویڈیو کے بعد یہ پارسل کام واپس آئیں گے انشاءاللہ ایڈ سوٹ کی پرائز بارہ سو پر جتر ہوگی انکلوٹنگ یہ ساری پیکنگ کے جس طرح یہ پیکنگ میں ہوگا نورگل ہمارا ہی الحمدللہ برینڈ ہے دیکھیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی نورگل پہلے ہمیں بھی نہیں پتا تھا یہ ایک دن اسلام کے بہترین مجلہ حدریں شکریہ آدھا کرتے ہیں ترک والوں کا انہوں نے ایک ڈراما بنایا تھا اس میں اس کا ذکر کیا گیا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ واقعی وہ ریال لائف بھی تھی ان کی تو نورگل واقعی ایک بہادر ترین سپاہی تھا ان کی نسبت سے ہم نے ان کا نام نورگل رکھ دیا یہ والی کوالٹی کا کوالٹی وائز بہت بہترین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی لاثٹ ائر سے بھی الحمدللہ ہمارے پاس کافی ڈیمانڈ تھی ٹوٹل فورٹین کلر ہوں گے سیون کلر اب لانچ کر دیں گے ایک سوٹ کی پریس بارہ سو پجتر رکھی گئی ہے سات سوٹ کا والیم ہوگا آٹھ ہزار نو سو پچیس کا بنے گا کوریر کلرگلز بھی ہم نے کم رکھیں ویٹ وائز بھی کم ہے تقریباً تین سو پٹلکتو روپے ایک پارسل پر کوریر کلرگلز آئیں گے جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بن نصار کی پیکنگ ہوگی اچھا یہ والے جو سات ڈبے ہوں گے یہ سات ڈبے ہیں یہ جو ہمارا اس کے بعد ایک ڈبا آتا ہے بن نصار والا اس میں نہیں آئیں گے یہ والے سات ڈبے جس طرح ہمارا ایک بورا آتا اس کے اوپر سیل لگی ہوتی ہے اسی طرح ہی آپ کو سات سوٹ یہ آگ لائیں گے سات سوٹ کی پرائس بارہ سو پٹلکتر ایٹ سوٹ کی ہوگی ریٹیل پرائس میں پھر ارز کرتا چلوں آل مست دو ہزار سے تئیس ٹیس پچیس سو روپے تک مست ہوتی ہے ہول سیل میں میں ارز کرتا چلوں فیصلہ باقی میں بات کر رہا ہوں یہ والی تو کیوالٹی ہے اس کا تقریباً تقریباً سولہ سو روپے ریٹ ہے ہول سیل میں میں بھی آپ میں سے کچھ نہ بھی بلیف کریں لیکن آپ چیک کریں ضرور کیونکہ الحمدللہ ہم نے جو بھی کہنا ہے ویڈیو شروع کرتے وقت بھی اس سے پہلے نیت یہ کر کے ہی ویڈیو بناتے ہیں یا اللہ کوئی بھی ایسے الفاظ نہ ہم سے ادا ہوں جب لوٹ پہ آگ لائیں تو اس لیے کوشش ہوتی پہ ہمیشہ سٹل ہی بولیں ریٹیل پرائس لو اس کے اوپر ہے دو ہزار دو سو ہم نے مینشن کی ہوئی ہے انشاءاللہ دو ہزار پی تک یہ سوٹ سیل ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں سیل تکلا ہے لیسا کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کم سے کم پرائس رکھتے ہیں ایون کہ میں فیصلہ بار کی پھر بات کروں گا ہول سیل میں لوگ بار کی ہول سیلر ہیں اس پرائس کا ریٹ سولہ سو روپے ہے ہم کتنے میں دے رہے ہیں بارہ سو پچھلکتر میں تقریباً ففٹی روپیس آپ کے کوریر لارگلیز آج لائیں گے ایچ سوٹ پر تیرہ سو پچھلکتر میں آپ کو ملک لائے گا کوشش کریں آپ پندرہ سو سولہ سو روپے میں سیل کریں یہ نہ دیکھیں کہ بزار میں تو اتنے میں سیل ہوتا ہے جتنا کم آپ اپنا مارلن رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی سیل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا بھی شروع دن سے ہی یہی فوکس تھا کم سے کم پرائس رکھیں بہترین کوالٹی دیں اور آپ لوگوں کی حدمت میں پیش کریں آج الحمدللہ ہم اپنا جتنا بھی مال بنواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلے بھی بنواتے تھے لیکن یہ والی کیٹا گریز ایون کے گلینٹس میں ہمیں اتنا چپیرینس نہیں تھا یہ آپ لوگوں کی ہی مہربانی ہے ہم پہ شفقت ہے ہم سے مال منگواتے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے نام سے ہی مینز ویر میں تین ورائٹیاں لانچ کر دی ہوئی ہیں سوفٹ کارٹن ہوگی اس کو لوگ لون بھی بولتے ہیں مینز ویر لون ہوگی جیسا کہ یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے بہت ہی سوفٹ ترین یہ فیبرک ہے بیسیکلی ہوتی یہ کارٹن ہی ہے اس کو لون کا نام بھی دیا گیا جیسے مرضی اس کو فولڈ کر لیں اوڈ کلاس کوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی بارہا کہنے کا مرسد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائز ضرور کریں یہ وہ والی کوالٹی نہیں ہے آپ جس کو وان تھوزنڈ سے ای وان کے بزار میں آپ ٹویلو ہنڈر سے ٹھائٹین ہنڈر سے بھی کمپیر کریں گے یہ وہ ورائٹیز نہیں ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات کی بھی سمجھ لائی ہوگی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آج ویسے زیادہ مال تو نہیں اوپن کر کے دکھا سکتے ہیں وجہ یہ ہے یہ کونسی ڈیزائننگ ہوتی کلر ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھا دیئیں پیٹنگ اسی طرح آئے گی ایٹ سوٹ کی پرائس بارہ سو پر جہتر ہوگی سات سوٹ کا والیم ہوگا کلر انشاءاللہ ویب سائٹ پر سارے آپ کو شو ہوں گے ایک عرض یہ بھی کرتا چلو میں بھی کیمرے میں اور جب آپ کے پاس آئے انیس بیس کلر کا فرق ہو ہوں گے یہی کلر لیکن کیمرے کے ریزلٹ کی وجہ سے فرق آ جاتا ہوتا ہے آپ لوگ یہ بہت بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں لاسٹ پر پھر عرض کرتا چلو ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو پجھتر رکھی گئی ہے سات سوٹ کا والیم ہوگا یہ بن جائے کہ آٹھ ہزار نو سو پچھسٹ روپے میں تین سو پجھتر روپے آلموسٹ ایٹ کیجی ویٹ ہے تین سو پجھتر پر کوریر کلارجلی سے رکھے گئے ہیں ایک سیٹ کی لوگ پرائس ہوگی نو ہزار تین سو بنے گی لوگ کسٹمر کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوریر کلارجلی سے زیادہ ہیں وہ فیصل آباد والی شاہ یا لاہور والی شاہ پر خود وزٹ کریں کوالٹی بھی دیکھیں اور کوریر کلارجلی سے بھی بچیں آپ یہاں پر آکے خود مال دیکھ کے اپنا مال لے جا سکتے ہیں پرائس میں کمی نہیں آئے گی یہ فٹس پرائس ہوگی آپ یہاں سے آکے لے لیں یا آن لین مگوالے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ